سبحان اللہ لیکن اس میں کوئی فرق اتنا ہے نہیں اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے عدت شروع ہو رہی ہے یہ چاند کی اور موت کی عدت ہے تو پورے پورے چار مہینے دس دن یعنی اسلامی چار مہینے دس دن اس میں مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنے بھی مہینے 29 کا ہو تو وہی ایک مہینہ کہلائے گا 30 کا ہو تو ایک مہینہ کہلائے گا لیکن عام طور پر خواتین کی عدت جو موت کی عدت ہے شوہر کی وہ مہینے کے دنمیان سے ہی شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پورے پورے 130 دن مکمل کر لیں تب اس 130 دن یعنی چار مہینے دس دن 130 دن بنتے ہیں تو 130 دن میں انگریزی اور اسلامی میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ تو 130 days ہیں آپ کوئی بھی تاریخ کا حساب لگا لیں اسلامی انگریزی 130 days مکمل کرنے ہیں تو چار مہینے دس دن پورے ہو جائیں گے اور اگر طلاقی عدت ہے تو طلاقی عدت جو ہے وہ ہوتی ہے اس سے کبھی مہینوں سے ہوتی ہے جس عورت کو منسز ہی نہ آتے ہوں تو اس کی عدت ہوتی ہے تین مہینوں سے تو وہ بھی 90 دن مکمل کر لیں آپ اور اگر مہینے کے شروع میں پہلی تاریخ کو جیسے عدت شروع ہوئی ہے تو پھر تین مہینے اس طرح سے شروع کر لیے جائیں اسلامی تین مہینے چاہے وہ 29 کیوں یا 30 کیوں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں تو 90 دن کا سیدھے سیدھے کا حساب ہے وہ آپ نے مکمل کر لیا لیکن جن خواتین کو حیز آتا ہے اکثر ظاہر ہے جوان عورتوں کو جو منسز آتے ہیں عام طور پر یہ تو بوڑی خواتین کے لیے جن کو منسز آنا ہی بند ہو جائیں تو جن کو منسز آتے ہیں تو انہوں نے تین منسز مکمل کرنے ہیں اب اس میں بھی انگریزی اور اسلامی کا کوئی فرق نہیں ہے تو منسز تین جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی سبحانہ